ملبر کے 21 حلقوں میں آج زمنی انتخاب ہوا صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہا جس کے بعد 6 بجے سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور دنیا نیوز کی سکرین پر ہم آپ کو مسلسل اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں آپ کو مزید جو نتائجیں اس سے بھی آگاہ کریں گے حلقہ ہے پی پی بتیس گجرات کا جہاں پر مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا ہے اور قافلی کے چودری موسیٰ الہی 63,536 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے چودری پرویز الہی 18,327 ووٹ لے سکے اس طرح وہ یہاں پر کامیاب نہ ہو پائے زمن انتخاب بعد حلقہ پی پی بتیس گجرات کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ قافلی کے چودری مونس الہی 63,536 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں کون مارے گا میدان کون ہوگا پریشان مل بھر کے 21 حلقوں میں زمنی الیکشن کا مارکہ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائجانے کا سلسلہ جاری ہے انجاب میں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے امیدوار آگے جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخواہ میں سنی اتحاد کانسل کو بڑتری حاصل ہے این اے 196 قمبر شہداد کورٹ کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ دنیا نیوز کو موصول ہو گیا ہے اور قمبر شہداد کورٹ میں پیپلز پارٹی کے خرشید جو نے جو 56,790 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ٹیل پی کے محمد علی 2896 ووٹ حاصل کر سکے دوسری جانب این اے 119 لاہور سے مسلم لیگ نون کے علی پرویز آگے ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے شہزاد فاروق یہاں پر پیچھے ہیں این اے 132 قصور سے نون لیگ کے رشید احمد خان کا پہلا اور سنی اتحاد کانسل کے سردار محمد حسین ڈوگر کا دوسرا نمبر ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں اشفاق بتائیے گا کہ کہاں کہاں سے نتائج اب تک موصول ہو گئے ہیں اور دن پر کیا سیچویشن دیکھنے کو ملی جب لہور میں مجموعی طور پر پانچ ہلکوں میں زمنی الیکشن ہوا ہے جس میں چار ہلکے سبائی سمبلی کے ہیں اور ایک قومی سمبلی کا ہلکہ تھا یہاں پر آج زمنی الیکشن ہوا پولنگ کا عمل مکمل ہوا اور یہ جو پانچوں پانچوں ہلکے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے چھوڑے ہوئے ہلکے ہیں اور یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے ہلکہ این اے 119 سے مریم نواز کامیاب ہوئی تھی تو جب انہوں نے سبائی سمبلی کا ہلکہ رکھا تو پھر انہوں نے این اے 119 چھوڑ دیا تو اب کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ اسی ہلکے سے این اے 119 کے زمنی الیکشن میں علی پرویز اور ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق ان کے درمیان مقابلہ ہوا ہے تو اب تک علی پرویز کو واضح طور پر برتری حاصل ہے اسی طرح سے پی پی 149 کی بات کریں پی پی 147 کی بات کریں تو یہاں پر بھی مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے جو امیدوار ہیں شویب صدیقی وہ اس میں آگے دکھائی دے رہے ہیں ان کو برتری حاصل ہو چکی ہے اسی طرح سے پی پی 164 کے بھی نتائج سامنے آ رہے ہیں تو مجموعی طور پر اگر ہم آج کے سارے دن کا انیلیسیس کریں تو مجموعی طور پر آج کا دن پولنگ کے لیے پورا منت دن رہا اکہ دکہ واقعات لاہور میں دیکھنے میں ضرور آئے جس میں ہلکہ این نے ایک پی پی 149 کے پولنگ سٹیشن نمبر 127 میں جہاں پر پرزائیڈنگ آفیسر نے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان سے فارم 47 قبل از وقت ان سے دستخط کروا ہے تو وہ معاملہ بھی میڈیا کے سامنے آیا فارم 47 یا فارم 45 وقت پر دستخط کروائے گئے تو اس پر بھی پھر درخواست ریٹرنگ آفیسر کو دے دی گئی لیکن جیسے ہی پولنگ کا وقت ہتم ہوا پرزائیڈنگ آف سران کی بڑی تعداد نتائج لے کر فارم 45 کی تہہ جو نتائج انہوں نے بنائے تھے وہ لے کر ریٹرنگ آفیسر کے پاس پہنچی تو یہاں پر سنی اتحاد کونسل کے امیدوار یہاں پر پہنچے لیکن ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا اور نہ ہی آرو تک ان کو رسائی دی گئی ہے کیونکہ ان کی متعدد شکایات تھی اور اس حوالے سے وہ تہریری شکایات لے کر اس گیٹ کے باہر کھڑے رہے ہیں لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں حافظ زشان رشید وہ یہاں پر آئے محمد مدنی یہاں پر آئے بلکہ محمد مدنی کی والدہ بھی یہاں پر موجود رہی کہ وہ فارم 45 کی تحت جو نتائج جمع کروائے گئے وہ حاصل کر سکیں لیکن ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو یہ ساری صورتحال رہی اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج جاری کرنے کا میکنیزم بنایا جاتا تھا سینٹرل ایک کیمپس بنایا جاتا تھا جہاں پر پورے پنجاب سے پولنگ سیشن وائز نتائج سامنے آتے تھے اپلوڈ کیے جاتے تھے فارم تو وہ سلسلہ اب اس مرتبہ نہیں کیا گیا وہ میکنیزم نہیں اپنایا گیا میڈیا کو مکمل طور پر الیکشن زمنی الیکشن کے پروسیس بلکل دور رکھا گیا ہے حالانکہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کارڈ بنائے گے اکریڈیشن کارڈ بنائے گے ان کارڈ کو دکھانے کے باوجود پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ہمیں عالی افسران کا آرڈر ہے ہم آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے اور یہ سیٹویشن لاہور میں ہی رہی ہے اشواق ساتھی رہیے گا اور لاہور کے ہی ہمارے جو دوسرے کورسپونڈنٹ ہیں لیاقت انساری صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انساری صاحب وہی بات کہ اگر اندر جانا ہے آپ نے اور پولنگ سٹیشن کے یا جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ نتائج جو ہیں وہ مل جائیں گے تو ساب کی اجازت ہوگی تو آپ اندر جا سکتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان ہر بار اس بات اس کو یقینی بنانے میں ناکام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جاری کا جو کارڈ ہے اس کی رسپیکٹ کروا سکیں اس کو کوئی تسلیم کر سکیں اور جب بھی الیکشن کمیشن سے اس بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ریٹرننگ آفیسر کی ہے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان آخر یہ کارڈ کیوں جاری کرتا ہے اگر یہ ریٹرننگ آفیسر یا متعلقہ پولیس آفیسر نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ اس طرح کی کوئی بھی جو ہے اجازت الیکشن کمیشن کی بجائے ریٹرننگ آفیسر یا پھر متعلقہ پولیس آفیسر کو ہی جاری کر دینے کا میکنزم بنانا ہوگا الیکشن کمیشن اس حوالے سے میڈیا کی رسائی کے لیے جو ہے وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم میڈیا کو رسائی دیتے ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل اپسرور کو رسائی دیتے ہیں لیکن اس میں اگر وہ کوئی رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی منت سمادہ سے حاصل کرتا ہے یا اپنے تعلقات کی نویت پر کرتا ہے یا پھر کوئی لڑ جگڑ کر تقرار کر کر اپنی بات منواتا ہے اور اگر ہم اگر نتائج کی طرف آپ آئیں تو میں بتاتا چلوں کہ جو لاہور کے اور صوبائی اور قومی سملی کا حلقہ ہے اس کے لیے نتائج جو ہے وہ تیزی سے اب آ رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ جو نو لیگ کے امید آ رہے ہیں چاروں صوبائی حلقوں میں اور قومی سملی میں وہ آگے نمائی برطری کے ساتھ آگے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے ان کے جو انتخابی دفاتر ہے وہاں جشن کا سما ہے اگر ہم بات کریں پی پی ایک سو انچاس کی تو یہاں پر جو ہے ایک سو تیس پولنگ سٹیشنز کا جو ہے وہ نتیجہ آ چکے ہیں اور اس میں شویب صدیقی جو ہے وہ اٹھارہ ہزار سات سو اٹھتیس وہ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ سنی تحاد کانسل کے جو حافظ عشان رشید ہے وہ چودہ ہزار پانس سو ایک وہ لے سکے ہیں اگر پی پی ایک سو چونسٹ کی بات کریں تو وہاں اکتر فیسر نتائج وہاں پر بھی جو ہے اکتر فیسر نتائج جو آ چکے ہیں جن میں پی ایم میں لہت پندرہ ساری ہمارے ساتھی موجود رہے گا ڈی آئی خان این اے چوالس کا مکمل ہے امیدوار سنی تحاد کانسل فیسر امین گرڈا پور چھپن ہزار نو سو پچانوے ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ رشیب خان کنڈی امیدوار پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نو ہزار پانس سو تین تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اسی بارے میں ہم بات کرتے ہیں فراز مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مستقل ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے فراز بے شک ان کے جو بھائی ہیں وہ وزیر اعلی ہیں خیبر پختون خواہ کے لیکن یہاں پر میدان کھلا تھا اب اگر کوئی جماعت میدان چھوڑ کر چلی جائے تو دوسرا کیا کر سکتا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وزیر اعلی ہیں فیصل امین گرڈا پور کے بھائی اور کہیں پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعلی ہونے کے باوجود انہوں نے کمپین میں شرکت کی ہو یا جو کہ کیبینٹ ہیں ان کے ممبران آئے ہو اور کمپین کی ہو تو ایک طرف یہ صورتحال تھی دوسری طرف جمعیت علماء اسلام نے بائی کارڈ کیا تھا میدان چھوڑ چکی دی اور اسی طرح پاکستان پیپلس پارٹی کے کوئی خاطرخواہ امیدوار نہیں سامنے تھے چونکہ حالیہ الیکشن میں پاکستان پیپلس پارٹی کے مرکسی سیکرٹری اطلاع فیصل کریم کنڈی نے حصہ لیا تھا جبکہ اس مرتبہ انہوں نے حصہ نہیں لیا اب جو کہ ہمارے پاس غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو محصول ہو چکے ہیں تمام تر پولنگ سٹیشن میں ان میں فیصل امین گنڈا پور سنی اتحاد کونسل کے جو ہیں انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے ان کے چھپن ہزار ناؤ سو پچانوے ووٹ ہیں اور سب سے آگے کیونکہ سارے پولنگ سٹیشن فائنلائز ہو گئے ہیں اور جبکہ پاکستان پرلمنٹیرین کے جو کہ ہے امیدوار ان کے ناؤ ہزار پانچ سو تینٹیس ووٹ ہیں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں سرکاری نتائج رات تک یا صبح تک آ جائیں گے اور تمام تر صورتحال اس میں واضح ہوگی جو کہ یہاں پر الیکشن کی بات کی جو ہے تو بڑا پر امن طریقے سے ہوا کہیں پر لڑائی جگڑا نہیں ہوا پر امن طریقے سے پولیس نے سیکورٹی سر انجام دی اور آپ کو میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ کچھ دیر پہلے جب یہاں پر پتہ چلا کہ فیصل امین گنڈاپور کا ریزلٹ آ چکا ہے اور فیصل امین گنڈاپور باری اکثریت سے جیت چکے ہیں اور امن ایڈیرہ اسمائل خان بند چکے ہیں تو یہاں پر ایک کارکن تھا جو کہ دل کا دورہ پڑھنے سے فوت ہو چکے ہیں اس کے بعد فیصل امین گنڈاپور باہر نگلے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈول اور جشن جو ہے وہ بند کیا جائے کیونکہ فاتح خانی ہوئی ہے کیونکہ وہ جو ایک کارکن فوت ہوا ہے اس کی تازیت بھی کی ہے اس وقت جو فیصل امین گنڈاپور ہیں وہ جو کارکن فوت ہوا ہیں ان کے گھر گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی اہم بات ہے فراز مغل ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک کامیابی ملی ہے سنی تیارت کاؤنسل کے امیدوار فیصل امین گنڈاپور کو لیکن انہی کی جو جماعت ہیں ان کے کارکن دل کا دورہ پڑھنے سے جا بھاک ہوئے تو اس وقت وہاں پر ویسے تو جشن منایا جا رہا تھا لیکن تازیت کے لیے انہوں نے اس کارکن کے گھر کا بھی روخ کر لیا ہے ایک بار پھر ہم روخ کریں گے لاہور کا جہاں پر سجاد کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیے سجاد کاظمی آپ کہاں پر ہیں کس حلقے میں موجود رہے اور آپ نے کیا سیچویشن دیکھی کوئی مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آیا آپ تک یہ بالکل جی اس وقت ہم لاہور کے دو حلقوں میں موجود ہیں پی پی وان فیپٹی ایٹ ایک سوٹھاون اور ایک سو چونسٹھ یہ حلقہ چکے ساتھ اے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے یہاں پر جو آر او آفیس ہیں وہ بھی ایک گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کے اندر ایک سوٹھاون اور ایک سو چونسٹھ کے دونوں آر او ایک ہی کالج کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر صحافیوں کی اور کارکن کی بڑی تعداد جو ہے وہ 29 کا انتظار کر رہی ہے لیکن موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو جنرل ایکشن میں یہاں پر پولیس کی کوئی بھاری نفری موجود نہیں لیکن اب دیکھا جائے تو ان دو آر او آفیس کے بعد یہ نیو ڈیفینس روڈ کچھا روڈ کانہ پر موجود ہیں اور یہاں پر پولیس کی تقریباً بیس کے قریب گاڑیاں موجود ہیں جس میں سے بارہ سے تیرہ گاڑیاں جو ہیں پریزن وین ہیں اور وارٹر کینن وین بھی یہاں پر موجود ہے لیکن دوسری طرف دونوں سنی اتحاد کانسل اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کی طرف دیکھا جائے تو ہاف کلومیٹر تک ان کی تعداد یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن پولیس کی بھاری نفری پھر بھی یہاں پر موجود ہے ہاف کلومیٹر پر بیریر لگا کر جو ہے اس نیو ڈیفینس روڈ کو بند کر دیا گیا ہے یہاں کے جو رہیشی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پولیس کی بھاری نفریت بیریر لگا کر یہاں تو الیکشن کمیشن کے نمہندے کو اندر آنے دے رہے ہیں یہاں پولیس کی جو نجوان ہیں وہی اندر آ سکتے ہیں لیکن اس دوران جو گھر آ رہے ہیں ان کے رہیشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے رات ہونے تک ابھی ساڑھے چار گھنٹے گزر گئے ہیں گنتی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سبائی الیکشن کمیشن کی جو نمہندہ ہے اس کا آڈیو میسج آیا ہے کہ آپ فارم فورٹی فائیو کا انتظار نہ کریں جیسے ہی فارم فورٹی سیمن بنے گا آپ تک نتائج پہنچا دیا جائیں گے اسی دوران جو میڈیا کے نمہندوں نے آر اوفیس میں گھسنے کی کوشش کی تو ان کو زبردستی پولیس کی جانب سے دھکے مار کے باہر نکال دیا گیا دھکے مار کے باہر نکال دیا گیا آپ رکھ کرتے ہیں قصور کا جہاں پر موجود ہیں غلا مرتزا غلا مرتزا بتائے گا کہ قصور میں دن بھر کیا صورتحال دیکھی گئی اور وہاں سے کیا کوئی کمپلیٹ نتیجہ پہنچا ہے ابھی تک جو بالکل قصور میں اگر زمنی انتہابات کی بات کی جائے تو قصور میں آج صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے تک جو ہے وہ پر امن طریقے سے جو ہے وہ قصور میں جو ہے کل نہیں ایک سو پتیس میں جو ہے وہ تین سو بیالی جو ہے وہ کل پالنگ سٹیشن سے جہاں پر امن طریقے سے جو ہے وہ پالنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہا ایک کا دکہ جو ہے وہ واقعہ جو وہ پیش آئے ہیں ان کی بھی وجہ سے جو ہے وہ کسی قسم کا پالنگ کو روکا نہیں گیا اور بعد یہاں پہ اگر کی جائے تو مسلمنگ نون کے جو ہے وہ ملک رشید احمد ہیں وہاں جو ہے یہاں وہ جو ان کا آبائی حلکہ بھی ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ مسلمنگ نون کے ملک رشید احمد اسی حلکے سے تین بار جو ہے وہ جھیت بھی چکے ہیں اگر ابھی تک کے جو ریزلٹس کے مطابق جو بات کی جائے تو غیر حتمی غیر سرکاری جو ریزلٹس کے مطابق ابھی تک ہمارے پاس ایک سو سولہ جو ہے وہ غیر حتمی غیر سرکاری جو ہے وہ پالنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہے وہ محصول ہو چکے ہیں جن کے مطابق جو ہے وہ مسلمنگ نون کے ملک رشید احمد اکتالیس ہزار سات سو سکار پورٹر لے کر وہ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے سندار محمد سینڈ ڈوگر جو ہے وہ انیس سار پانچ سو پنتالیس ووڈ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اس وقت جو ہے وہ کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے تین سو بیتالیس میں سے تقریباً آدھے پالنگ سٹیشن کا جو ہے ریزلٹ محصول ہو چکا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ بلک رشید احمد جو ہے وہ مسلمنگ نون کے بلاورزہ ساتھ رہیے گا رو کریں گے کوئٹا کا ابرار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار بتائیے گا یہاں پر آج پی بی بیس خوزدار اور پی بی بائیس لزبیلا یہ وہ دو حلقے تھے جہاں پر آج انتخاب ہوا کیا صورتحال رہی جہاں بلوشتان اسمبلی کے تین حلقوں کے انتخاب کے لیے جو ہے آج پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شروع ہوا پی بی بیس خوزدار اور پی بی بائیس لزبیلا جبکہ پی بی پچاس کل عبداللہ یہ تین حلقوں میں جو ہے آج پولنگ ہوئی جس میں سے دو حلقے پی بی بیس اور پی بی بی بائیس جو ہے وہاں پر الیکشن تھا جبکہ پی بی پچاس کل عبداللہ میں ری پولنگ کا جو ہے اس کے لیے آج پولنگ شروع ہی نتائج جو ہے آنے کا سلسلہ جاری ہے اب تک کے جو نتائج ہے اس کے مطابق پی بی مہنگل جو ہیں بائیس ہزار پانسو سترہ ووٹ لے کر آگے ہیں اسی طرح جے ای پی کے شفیق مہنگل جو ہیں دس ہزار دوستو اکاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اسی طرح بی بی بائیس لزبیلا کی اگر بات کی جائے تو ترپن پولنگ سیشن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ سامنیا ہے اس کے مطابق نون لیگ کے ذریع مقسی جو ہیں چھبیس ہزار ایک سو ایک ووٹ لے کر آگے ہیں اسی طرح آزاد امیدوار شانواز حسن جو ہیں بارہ سو تیہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر سے نمبر پر ہیں بی بی پچاس کے لفات کی جائے قلعہ عبداللہ کی تو وہاں پہ پولنگ کامل جو ہے وہ سوہ آٹھ پر جس نے شروع ہوا اور بلکل جو ٹھیک ہے ابرار آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ مختلف اس وقت حلقوں میں موجود ہیں مستقل ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ